اور دیکھو گروہ کی بہت مہمہ ہے بین گروہ کے کچھ نہیں ہوتا دیکھو آج اگر آپ نے گروہ بنایا ہے روحیت کو بنایا ہے جو بھی آپ کے فیکلٹی ہیں جو بھی آپ کے ٹیچر ہیں گروہ کا بہت بڑا روح ہے اس کے رول کے بینہ کچھ نہیں ہوتا ایک کہانی کے ساتھ میں آج کو سماپ کرتا ہوں سیشن کو سپریچول کہانی ہے کیونکہ میں سپریچولی بہت پڑھتا رہتا ہوں تو میں سکوشش کرتا ہوں سنا ہوں محول دیکھ کے سناتا ہوں کبھی کبھی اب سٹوڈنٹس تھے تو میں سوچتا ہوں سناوں کے نہ سنو ان کو سمجھ میں آئے گا کے نہیں آئے گا لیکن آپ سٹوڈنٹس تو لگ رہے ہیں لیکن مچھور سٹوڈنٹس لگ رہے ہیں مجھے آپ اور میرے مطلب کے لگ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے میرے ٹکر گئے ہیں بھائی تیرے ٹکر گئے ہیں جب مہا بھارت کا مہا بھارت دیکھئے آپ لوگوں میں جب مہا بھارت کا یدوہ تو سب سے بشن یدھا کرن اور ارجل کا سب سے خطرناک لڑائی تھی وہ اور جانتے ہیں کہ اس میں لڑائی میں پروف کیا کرنا چاہتے تھے کہ بیٹر کون ہے لڑائی کس چیز کی تھی یہ لڑائی پروف کرنے کی تو تھی ہی نہیں کہ تم ہاریں گے کہ ہم ہاریں گے کہ تم غلط ہو کہ ہم غلط ہیں دونوں میں یہ کی لڑائی تھی کہ ہم دونوں میں بیٹر کون ہے اور بہت خطرناک لڑائی تھی تو شاستر ہم لوگوں کی یہ کہتے ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو شاستر کہتے ہیں کہ ایک سمیں ایسا آیا اس سے لڑائی کے دوران کہ جو کرن تھے انہوں نے جب تیر چلایا جس کو بولتے ہیں ارو اور وہ تیر جب ارجل کے پہیے میں جا کے لگا تو شاستر یہ بولتے ہیں کہ ارجل کا جو رت تھا جس پہ بھگوان کرشن خود ویراج مانتے ہیں ان کا رت تین قدم پیچھے کھسا گیا اتنی شکتی کے ساتھ اس نے بانڈ مارا کتنا فیٹ پیچھے گیا تین فیٹ اب باری ارجل کی تھی اس کو اس کا آنسر اب ارجل نے بھی بانڈ لگایا اور جب وہ بانڈ کرن کے پئیے پہ لگا تو اس کے گھوڑے جو اس رت پہ کھینچ رہے تھے سات قدم پیچھے لے آئے وہ اتنی شکتی کے ساتھ بانڈ لگا تو ارجل بہت خوش ہوا ارجل نے بولا بھگوان کو ہینس پروف ہینس پروف کہ کون شکتی شالی ہے کہ جب اس نے چلایا تو تھری سٹیپ اور جب میں نے چلایا تو کبھی کبھی کچھ سٹوڈنٹس کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں تو ایگو بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی دیکھو نمبر اچھے لانا اور لاتے رہنا میں الگ الگ باتیں ہیں لانا اور لاتے رہنا دونوں الگ الگ باتیں ہیں تو یہاں پر گروہ کا رول شروع ہوتا ہے یہاں گروہ اس کو بتاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایگو کی ضرورت اس نے بولا دیکھ میں نے تو مارا نہ دیکھو مارا تو سات قدم اس نے مارا تو تین قدم تو پروف ہو گیا ہنس پروف تھیورم سال اس نے بولا نہیں نہیں تو سمجھ نہیں رہا تو وہ دیکھ رہا ہے جو تجھے دکھائی دے رہا ہے تو وہ دیکھ ہی نہیں رہا جس کے پیچھے کا کھیل ہے اس نے بولا اس کے پیچھے کا کیا کھیل ہے اس نے بولا اس کا پیچھے کا کھیل میں تو جب بتاتا ہوں کہ تیرے رت پہ میں بیٹھا ہوں پوری دنیا کا بہار لے کے اور تیرے رت پہ ایک اور شکتی ویراجبان ہے جس کو بولتے ہیں بجرنگ بلی ہے نا ان کی دوجہ میں ویراجبان اور یہ وہ بجرنگ بلی ہیں جن کی پونچ تیرا بھائی ہلا نہیں سکتا جس کو تم بھیم بولتے ہو یہ طاقت یہ طاقت تیرے رت پر بیٹھی ہے اس کے باوجود وہ تیرے رت کو تین قدم پیچھے کر گیا رہے ہیں اور تجھے بھروسہ نہیں ہو رہا تو یہ نیوک پھر بھوان نے کچھ خائل کیا شاستر کہتے ہیں حنوان جی کو اشارہ کیا حنوان جی گائب ہو گئے بھگوان نے اپنے آپ کو بھار ویہین کر لیا آپ جب کرن نے اگلا تیر چلایا تو اس کا تیر رت کو آکاش ملے گیا تو بھگوان نے بولا اسی لئے گروہ کی ضرورت رہتی ہے کہ چیلا ہوڑے نہیں پھالتو پھندتا